اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اور دوستوں ہیلت اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد بورے فرمائے اور دکھ تکلیف دور فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین نظیم ہم ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ایک تو درود پاک کی فضیلت کا بھی پتہ چل جائے اور برکت کے لیے آپ ایک دفعہ درود پاک بھی پڑھ لیں تو اس میں آپ کو بھی ثواب ہوگا اور ہمیں بھی ثواب ہوگا اور اگر آپ کسی دوسرے کو شیئر کریں گے اور آپ کی ویڈیو دیکھ کے اس نے بھی اگر درود پاک پڑھ لیا تو اس کو بھی جو ثواب ہوگا ہوگا آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں انشاء عبداللہ ثواب ہوگا تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی ہم آپ کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتائیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کر دیا کریں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے اللہ اکبر نظر کتنی بڑی وعید ہے درود پاک نہ پڑھنے کی تو آئیں ہم سب مل کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد نادین آج ہم آپ لوگ کو جمعہ کا ایک بہت ہی مختصر سا مگر بہت ہی پاورفل وظیفہ کے بارے میں بتانے لگے ہیں ہمارا کوئی بھی بھائی یا ہماری کوئی بھی بہن ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے تابدار ہو جائیں جس کے پاس بھی وہ جائیں تو ان کی رسپیکٹ ہو عزت ہو ان کا ایک مقام ہو لوگوں کے پاس جانے سے ان کی حوصلہ افضائی ہو ان کے دل میں پیار آئے ان کے لیے اگر استاد شاگرد ہیں تو استاد کے سامنے جائے تو ان کے لیے ان کی محبت پیدا ہو اگر افیسر ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے کسی معاشرے میں آپ جاتے ہیں کسی کمیونیٹی میں آپ جاتے ہیں یا آپ کے گھر میں ہی آپ کے والدین ہیں آپ کی بیوی ہے یا آپ کا شوہر ہے ساس ہے وہ ہوئے ہیں مطلب کوئی بھی رشتہ ہے یا کوئی بھی آپ کا ان کے ساتھ لنک ہے یا ریلیٹیو ہے کوئی آپ کہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی دکان پر یا کارخانے میں کام کرتے ہیں مقصد کہ کہیں بھی جائیں آپ تو آپ کی لوگ رسپیکٹ کریں آپ کی عزت کریں آپ کے ساتھ تابداری کریں تو اس کے لیے آج ہم آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں بہت ہی مختصر سا عمل ہے عمل بتانے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے ہر دفعہ یہی ریکسٹ کرتے ہیں التماس کرتے ہیں کہ خدارہ پانچ وقت کی نماز کو اپنا معامل بنائیں انشاء اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی تو ناظرین کرنا یہ ہے کہ جمعہ کی رات کو روٹی لے لینی ہے اور اس کے بیس ٹکڑے کر دینا ہے اور ہر ٹکڑے پر یا عدلو یا عدلو ہر ٹکڑے پر آپ نے لکھ کر کھا لینی ہے وہ روٹی کے جو ٹکڑے ہوں گے ہر ٹکڑے پر یا عدلو لکھنا ہے اور ان ٹکڑوں کو کھا لینا ہے انشاء اللہ تعالی تمام مخلوق مسخر ہوگی جہاں بھی جائیں گے آپ کی عزت ہوگی ریسپیکٹ ہوگی اگر شوہر ہے بیوی ہے ساس ہے بہو ہے افیسر ہے کسی دکان پر آپ کام کرتے ہیں کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں کسی معاشرے میں آپ جاتے ہیں کہیں بھی آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں سکول ہے کالج ہے استاد شگرد کا معاملہ جو بھی ہے انشاء عبداللہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو عزت ملے گی آپ کو ریسپیکٹ ملے گی پیار ملے گا تو ناظرین بہت ہی آسان سا عمل ہے اس عمل کی اجازت عام ہے کوئی بھی ہماری بہن کوئی بھی ہمارا بھائی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے عزت عطا فرما تو ناظرین کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدفہ جاریہ ہے تو ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ